اسلام علیکم اور خواہش تھی اس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا بھی تھا کہ اس گھر کے باہر ہی لیک ہے جھیل کے پاس بیٹھ کے میں آپ کو کہانی سناوں گا لیکن آج جو موسم ہے وہ بارش ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے تو پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ کہانی یہ نہ ہو کہانی مس ہو جائے یا میں کوئی اور کہانی سنا دوں اچھی بات نہیں ہے وہی کہانی سناتا ہوں تو موسم کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیا نہیں میں آج گھر میں ہی ریکارڈ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ نہ ہو کہ بارش ہو گئی تو یہاں پہ جو بارش ہوتی ہے وہ ایک دم سے ہوتی اور یہ نہ ہو کہ آتے ہی ہے کیمرا اور چیزیں ساری کیونکہ یہ میں بلکل ساتھ ہی بیٹھا ہوں گھر کے تو آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد ایک دفعہ سچی بات یہ ہے میں بھی چونک گیا تھا خوف زدہ ہو گیا تھا ڈر گیا تھا بہت اچھی لگی مجھے بھی کہانی اور ہر انسان کی زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جوڑی ہوتی ہے محمد عرفان بھائی جن کی زندگی کے ساتھ یہ کہانی جوڑی ہے اور میرا جو ویر ہے میرا پیارا بھائی یا دوست ہے محمد سعید بھائی انہوں نے مجھے عرفان بھائی سے ملاقات بھی کرائی جب میں امریکہ آ رہا تھا پاکستان سے تو سعید بھائی کے ساتھ عرفان بھائی بھی آئے ہوئے تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی بہت اچھا لگا ان سے ملکے بہت پیارے بندے ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں اور میں نے ان سے یہ کہانی جو سنی تھی پھر وہاں پہ تصدیق بھی کیا ایرپور پہ کیا عرفان بھائی کیا یہ واقعی کہانی سچ ہے تو ان کے وہ جو الفاظ تھے اس کہانی کے بارے میں مجھے ہنڈر پرشنٹ سو فیصد یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کہانی سچ ہے کیونکہ کہانی کے اینڈ پہ ایک دفعہ آپ بھی گم سم سے ہو جائیں گے اور یہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوئے تو سعید بھائی مجھے یہ کہہ رہے تھے ایک اور کہانی بھی ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں شامل کریں گے تو لیکن آج محمد عرفان کی جو کہانی ہے انہی کی زبانی میں آج آپ کو سناتا ہوں اور پوری کوشش کرتا ہوں سنانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو بیٹھے سن رہے ہیں اپنے آپ کو اس کہانی میں اس طرح انوالو پائیں کہ آپ کو لگے کہ آپ بھی اس لوکیشن پہ وہاں پہ موجود ہیں تو پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے عرفان بھئی جو ہے ان کا تعلق ہے لاہور سے اور صدر کینٹ میں یہ رہتی ہے یہ جو کہانی انہوں نے مجھے سنائی ہے ان کی کہنا یہ ہے کہ مذہر بھائی یہ کہانی کوئی بیس سے پچیس سال پرانی ہو چکی ہے بیس پچیس سال پرانی کہانی ہے یہ سٹوڈنٹ لائف گزار رہے تھے ان کے والے سب جو تھے پراپرٹی کا کام کرتے تھے پوری فیملی ان دنوں جن دنوں جہیے واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا پوری فیملی جو ان کی تھی یہ کوئیت میں ان دنوں میں تھی کچھ ٹائم کے لیے پوری فیملی کوئیت گئی تھی اور گھر میں جو اس وقت اکیلا فرد تھا وہ محمد عرفان تھا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں وقت دوزانے کے آپ موویز لگا لیتے ہیں یا دوستوں کو بلا لیتے ہوتے ہیں گپ شپ کا سسلہ جاری رہتا ہے لیٹ نائٹ تک دوست بیٹھتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے چلے جاتے ہیں پھر آپ یا تو مووی دیکھتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں عرفان بھائی کبھی یہ کہنا تھا کہ ایک دوست کو بلایا ہم لوگ کافی راتے لیٹ نائٹ جاگتے موویز دیکھتے گپ شپ مارتے بیٹھتے اور وہ پھر چلے جاتے کبھی بارہ کبھی ایک کبھی دو پیجے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ دوست نہ آئے اور میں گھر میں اکیلا تھا سردیوں کی رات تھی جب دس کیارہ بارہ قائم جو تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا باہر خوب اندھیرہ چھا چکا تھا اور سردیوں میں ویسے بھی صورت جلدی چھپ جاتا ہے تاریخی چلدی آ جاتی ہے اور سردیوں میں ایک خوف کا سما بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ راتیں بہت خوب اندھیری ہوتی ہیں اور اگر فوق ہو تو ویسے ہی انسان ایک فٹ کے دس بارہ فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کچھ ایسے راتیں گزاری ہیں سردیوں کی جس میں بالکل حد نگاہ مطلب آپ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑوے انسان کو تو میں ایسے موقعے پر جس وقت میں سگریٹ پیتا تھا تو میں باہر نکل جاتا تھا اور ایسے موقعے پر میں اس مخلوق کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا تھا یہ آج بھی میری کمزوری ہے آج بھی اس طرح کا ویدر ہو سردیوں کی راتیں ہوں اور گھپ اندھیرہ ہو فوق ہو تو میں آج بھی نکل جاتا ہوں وہ گھپ اندھیری رات تھی ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا محمد عرفان نے سوچا وقت گزارنے کے لیے کوئی ہورر مووی دیکھتا ہوں گھر کی ساری لائٹس آف کرنے کے بعد ایک دفعہ پورے گھر کا چکا لگانے کے بعد اس شخص نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی ہورر مووی دیکھتا ہوں عرفان کا کہنا یہ ہے کچھ عرصہ پہلے میں ایک توتہ لے گیا آیا تھا گھر میں جس کو چھ مہینے ہو گئے تھے بچہ تھا میں اس کو لے گیا آیا تھا وہ رات ہوتا تھا اور میں نے کچن میں رات کو سونے سے پہلے میں اس کو رکھ دیتا تھا اور عمومن زیادہ تار اس کا ٹائم جو ہے کچن میں گزرتا تھا میں اس کو باہر بھی رکھتا تھا اور اس کو ہم کھانے کے لیے سبز مرچیں دیتے تھے اور یہ کنڈیشن تھی کہ مرچ جیسے اٹھا کے میں ابھی پنجرے کے قریب ہی لے کے جاتا تھا تو وہ فوری طور پر چونچ باہر نکلتا تھا اور مرچ پکڑ لیتا تھا اور بہت شاک سے وہ رات ہوتا بیٹھ کے کھاتا تھا پاکستان اور ایشیا میں عمومن لوگ جب توتہ پالتے ہیں تو زیادہ تار اب تو ٹرنڈ چینج ہو گیا ہے پہلے زیادہ تار لوگ توتے کو سکھاتے تھے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے اور عرفان اور اس کی فیملی نے بھی اس توتے کو جو سکھایا ہوا تھا وہ یہی لائن تھی میاں مٹھو چوری کھاؤ گے اور جب وہ توتہ اپنے پنجرے میں بیٹھ کے جب خوش ہوتا تھا اور ہلتا تھا تو ایک ہی لائن بولتا تھا میاں مٹھو چوری کھاؤ گے اور یہ اس کو مرچیں دیتے تھے اور ان کا کہنا ہے انہی دنوں میں ایک کتہ لے کے آیا تھا جو میرا بہت ہی وائٹ کلر کا فیوریٹ کتہ تھا بولٹیریئر نسل کا وہ جو سفید کتہ تھا وہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ مارکیٹ لے کے گئے تو مارکیٹ نے دیکھتا ہی ہر بندے نے ہمیں آواز جو دی وہ یہ تھی یہ بیچنے وائٹ کلر کا انتہائی خوبصورت بولٹیریئر جو کتہ تھا ہر بندہ یہ مارکیٹ میں ہمیں آواز دی رہا تھا یہ بیچنے ہم ایسے گھومانے کے لیے لے کے گئے تھے پلنٹل مارکیٹ جو لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے بیس ہزار تک بھی اس کا دینے کو تیار تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ موز سے تو نکالو کتنا چاہتے ہیں ہم دے دیں گے میں نے کہا نہیں یہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں نے اس کو نہیں بیچنا تو وہ کتہ بھی اس بندے نے عرفان نے پالا ہوا تھا اور اس رات وہ کتہ نیچے گیراج میں اس کا گھر لیا ہوا تھا ایک گھر بنایا ہوا تھا اور رات کے ٹائم پہ وہ اس کے گلے میں جو پٹا ٹائپ ہوتا تھا اس کو کھول دیتے تھے وہ اور گھر میں پھرتا رہتا تھا اور سردیوں میں عموماً وہ اپنے اس گھر کے قریب جا کے بیٹھ جاتا تھا یا گھر کے اندر بیٹھ جاتا تھا وہ جو کتہ تھا اس برات بھی اس کا یہی کہنا ہے جب کوئی دوست نہیں تھے میں نے گھر کی پہلے لائٹ ساری آہستہ آہستہ آف کی کتے کو دیکھا کیونکہ سردیوں میں جب آپ نے جانور پالے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ ان کا دھیان رکھنا ہوتا ہے لیکن ان کو سردی نہ لگ جب میں نے دیکھا کتہ اپنے گھر کے باہر گرم جو اچھ نیچے ہم نے بیچھایا ہوا تھا اس کے اندر سکون سے لٹا سو رہا ہے کچن کی لائٹ بھی آف کی توتہ ویسے بھی خاموش تھا اس کو اندازہ تھا پرندوں کو بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ایک حص دیا اندازہ ہوتا ہے کہ رات ہو چکی سو رہا تھا یا اس انداز میں تھا کہ وہ خاموش تھا رات ہے تھا تو اپنے پنجرے میں لیکن وہ بھی رات کی مستی میں گم خاموش آنکھیں بند ساری لائٹس آف کرنے کے بعد عرفان اپنے کمرے میں پہنچا اس نے کہا مووی کا اگر مزہ لینا ہے تو ہورر مووی کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ تمام بیڈروم کی لائٹس کو میں آف کر دیتا ہوں اور گھپ اندھیرے میں جو مووی دیکھنے کا مزہ ہے دوبالہ ہی ہو جائے گا اور عموما لوگ اس طرح انجوائے کرنے کے لئے کرتے ہیں مجھ سمیت میں نے بھی جب ہورر مووی دیکھنے ہوں تو میں رات کے ڈھائی بجے دو بجے ایک بجے کے بعد لگاتا ہوں تمام روم کی لائٹس آف کر دیتا ہوں اس کے بعد میں مووی دیکھتا ہوں عرفان نے بھی ایسے ہی کیا ساری لائٹس کو آف کر دیا اور فورر مووی لگ رہا تھا آواز اتنی اونچی رکھی کہ شاید نیچے کھڑے روڈ پہ بھی جو گھر کے بار ہی گلی تھی اس کے اندر بھی کوئی اس آواز کو سن سکتا تھا اتنی آواز تھی اس کی مووی کی لاؤڈ تھی مووی کے اندر ایک سین آیا جس میں بہت زیادہ بھیڑیے تھے اور اونچی آواز کے اندر وہ بھیڑیے آوازیں نکال رہے تھے ہورر مووی میں عموماً اس طرح کے جانوروں کی بہت ساری اس طرح کی موویز بنی ہوتی ہیں جس میں جانور بھی ہوتے ہیں اور آوازیں بھی نکالتی ہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ اس میں بھی بھیڑیوں کی بہت زیادہ ہی کٹھے آوازیں تھی جو وہ نکال رہے تھے وہ ایسا لمحہ تھا کہ جس وقت بھیڑیے وہ آوازیں نکال رہے تھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیونکہ گھر میں اکیلہ تھا اور عمر بھی اتنا زیادہ تھی نہیں مجھے خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا اس مووی کی وجہ سے کہ نہیں مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے یہاں تک کہ وہ کہتا ہے میں نے اٹھ کے بیڈروم کی لائٹس بھی آن کر دی کیونکہ مجھے اتنا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا اور جب آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے تب آپ اٹھ کے اگر لائٹس وغیرہ آن کر دیتے ہیں تو پھر ڈر کچھ کم ہو جاتا ہے گھوپندیرے میں ہورر مووی بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہاں تک کہ آپ گھوپندیرے میں راز بھی لگا کے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے وہ پندیرے میں وہ بیٹھ کے جو مووی دیکھ رہا تھا اتنا خوف زدہ ہوا کہ لائٹ آن کر دیتا ہے اب وہ جو سین تھا بھیڑیوں کے گھرانے کا چیخنے کا جس طرح انچی انچی آواز میں بھیڑی آواز لگاتے ہیں وہ آواز تو ختم ہو چکی تھی سین کوئی اور چل رہا تھا منظر بدل گیا تھا لیکن اس کمرے میں حیبت خوف اس کو اس وقت بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں خوف کی فضاء ابھی بھی ہے وہ کہتا ہے وہ جا کے میں اپنی اس جگہ پہ دوبارہ ابھی واپس بیٹھا ہی تھا کہ میرے کانوں نے آواز سینی بھیڑیے دوبارہ سے بول رہے ہیں تو جو میری نگاہ ٹی وی کی طرف ہی تھی دوبارہ سے چونک کے ٹی وی کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھا کہ سین تو کچھ اور چل رہا ہے اب بھیڑیے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو ایک دم دماغ میں خیال آیا اوکے بیک گیرانڈ میں شاید کہیں میوزک ہوگا یا بیک گیرانڈ میں ہورر موویز میں بھیڑیوں کی آواز لگائی ہوگی تو ایک دم سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو روک دیا مووی کو وہیں پہ سٹاپ کر دیا یا چینل چینج کر دیا جو بھی انہیں کیا اب سکرین پہ کچھ بھی چل نہیں رہا تھا جو بھی منظر تھا وہ اپنی جگہ پہ رکا ہوا تھا ٹی وی کے اندر سے جو آواز آ رہی تھی بھیڑیوں کی وہ قتم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی کہتا ہے اس وقت میرے رونگٹے کھڑے اگر میں کانپنا شروع ہو گیا جس وقت میرے کانوں نے آواز سنی کہ ٹی وی جس کے سور سے آواز آ رہی تھی وہ قتم ہے لیکن باہر سے بھیڑیوں کی آواز آ رہی ہے وہ کہتا ہے میں کانپتے ہوئے لرستے ہوئے میرے پاؤں ایسے تھے کہ میں زمین پر رکھتا تھا تو پاؤں اٹھتے نہیں تھے میرے ہارٹ بھی ڈگ 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 انتہائی تیز تھی اور میں چلتا ہوا دروازہ کھول کے لائٹس آن کرتا ہوا اسی آواز کو فالو کرتا ہوا اوپر پہنچ گیا گریل لگی ہوئی تھی سامنے جہاں پہ کہتا ہے میں آ کے رکا ہوں اور میں نے نیچے دیکھا میرے ذہن میں وہ کہتا ہے عرفان کہ یہ چل رہا ہے شاید ہو سکتا ہے اس وقت کوئی لڑکے باہر شرارت کر رہے ہوں جنہوں نے میری مووی کی آواز شاید باہر جاری ہے انہوں نے سن لی ہو اب وہی شرارتوں میں آوازیں نکال رہے ہوں یا جس طرح ڈرنک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حرکتیں اس طرح کی کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح کے سوالات دماغ میں چل رہے تھے لیکن جب کہتا ہے وہ کہتا ہے میرے اندر ایک اور خوف آ گیا کہ آواز تو ابھی بھی آ رہی ہے تو آواز کا تاقعب کرتے ہوئے میری آنکھیں گھومتی 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 اس سمت کی طرف گئیں جہاں پہ میرا کتا تھا وہ سفید کلر کا کتا ایک دم سے وہ آواز جب میری آنکھیں اس کتے تک پہنچیں میں نے اوپر سے اس کو دیکھا جو مجھے نظر آ رہا تھا تو آواز اسی کتے سے آ رہی تھی اور اسی لمحے وہ کتا خاموش ہو گیا جب کتے نے دیکھ لیا کہ مجھے پتہ لگ گیا اور میں اسی کی طرف دیکھ رہا ہوں تو کتا خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو شاید کوئی بھی دیکھ لے زندہ انسان تو اس کو بہوش کرنے کے لیے کافی ہے وہ یہ تھا کہ وہ کتا وائٹ کلر کا انتہائی خوبصورت کتا ایک عجیب و غریب زبان میں اس طرح بات کرنا شروع ہو گیا سامنے دیکھ کے جیسے اس کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور کتا اس سے بول رہا ہے کتا بول تو اسی کتے والی ہی آواز میں رہا ہے لیکن وہ آواز اس طرح کی ہے جیسے کچھ لفظوں میں بول رہا ہے کچھ بات کر رہا ہے اور کلیر کانوں کو جو لفظ اس کو سمجھ ہے وہ یہ زبان تھی پشتو زبان جس طرح پشتو زبان میں اور کتا بات کر رہا ہے وہ آواز اس وقت کتے کی تو تھی لیکن ایسی تھی جیسے اس کے اندر سے کوئی انسان ہے اور انسان بول رہا ہے ہونٹ اسی کتے کے ہی ہل رہے تھے لیکن اس کے اندر سے کتے سے بھی معنوس کتے سے بھی ملتی جلتی آواز تھی لیکن ایسی تھی جیسے انسان کسی پشتو زبان میں کسی سے بات کر رہا ہے اور نہ صرف بات کر رہا ہے بلکہ سامنے کھڑا جو اس کے سامنے جو ایک کتے کی آنکھیں اس کو سامنے کھڑے دیکھ رہی ہیں اور اس سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے کے بعد وہ کتہ خاموش ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے دوسری طرف کا اور اس کے کان دوسری طرف سے بھی ایک آواز کو کلیر سن رہے ہیں جس طرح انسان کسی سے مخاطب ہے یہ تو وہ چونک ہی گیا تھا کہ کتہ کسی سے بات کر رہا ہے کتے کے موں سے کوئی آواز نکل رہی ہے لیکن جس وقت کتہ خاموش ہوا اسی لمحے کوئی سامنے کھڑا ہوا جو نظر نہیں آرہا وہ پشتو زبان میں بولا ہے کتنا خوفناک یہ منظر کہ ایک زی روح ایک انسان جو چلتا پھرتا انسان ہے جب اپنی آنکھوں سے اس طرح کا منظر دیکھے تو بڑے سے بڑا جو انسان ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور یہ شخص بھی کہتا ہے مجھے جو قرآنی آیات آتی تھی میں نے فوراں پڑھنے کی کوشش تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا وہ کہہ رہا ہے جو مجھے سب کو جانتا ہے میں اپنی اقل میں اپنا دماغ کھو رہا ہوں یہاں تک کہ میں آیات اور سب کچھ پڑھ سکتا ہوں لیکن مجھے نہیں اس وقت پڑھنی آرہی میں حواس بختہ ہو چکا ہوں کہتا ہے کامتا ہوا گرتا پڑھتا کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پارا مجھے ہوش ہی نہیں ہے میں کیسے واپس اپنے بیڈروم کی طرف گیا ہوں اور ابھی بیڈروم میں وہ کہتا ہے میں پہنچا ہی ہوں تو میرے کانوں نے جو ایک اور آواز سنی ہے وہ میرے توتے کی آواز تھی جو روم سے بول رہا تھا کچن میں سے اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی کہتا ہے میں اسی جگہ پہ جہاں پہ تھا وہاں سے پھر میں موو کیا اور کامتا ہوا شدید میری ہارڈ بیٹ تیز ہے کامتا ہوا میں کچن کے بلکل ساتھ ہی کچن تھا اس کے قریب ابھی پہنچا ہی ہوں تو پہلی بات جو میرے کانوں نے سنی ہے وہ توتے کی آواز تھی جو وہ بھی اس طرح کتے کی طرح بول رہا تھا لیکن زبان بدل چکی تھی پشتوں کی بجائے اردو زبان میں وہ کتہ کسی سے مخاطب تھا اور اس کا انداز بھی ایسے تھا جیسے کسی کے ساتھ وہ ہم کلام ہو وہ توتہ جو صرف لفظ بولتا تھا اپنی ایک زبان میں توتلی زبان میں میاں مٹھو چوری کھاؤگے میاں مٹھو چوری کھاؤگے میاں مٹھو چوری کھاؤگے اس کے علاوہ جس کو بولنا کچھ نہیں آتا تھا وہ انسانی زبان میں کچھ بول رہا تھا اور اردو زبان میں اتنا کلیر بول رہا تھا کہ کوئی بھی سن کے بچہ بھی سن کے بتا سکتا تھا اس نے یہ والی اردو کی لائن بولی ہے اور جس وقت وہ بجت ہوتا رات ہوتا لائن بولتا تھا تو سامنے کھڑے ہوئے بھی نا نظر آنے والی انٹیٹی اس کو جواب دیتی تھی تو اس کے کانوں نے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا تم کب سے یہاں پہ ہو یہ آواز جو تھی ایک نا نظر آنے والی جگہ سے جہاں پہ ایک جگہ تو مظر آ رہی تھی کہ اس جگہ سے یہ آواز آئی ہے لیکن کوئی جسم یا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے ایک آواز آئی کہ تم یہاں پہ کب سے ہو تو توتے کے آواز آئی مجھے چھے مہینے ہو گئے یہ چھے سال جو اس نے کہا تو اس نے کہا تم انہوں نے کیا ابھی تک بولنا سکھایا ہے تو توتے کے آواز آئی میاں مٹھو چوری کھاؤ گے یہ لائن ہے جو میں بول سکتا ہوں انہوں نے مجھے سکھائی ہے دوبارہ سے اگلی جگہ سے اس خالی جگہ سے آواز آتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے تمہیں کچھ بھی بولنا نہیں سکھایا تو توتہ کہتا ہے نہیں میاں مٹھو چوری کھاؤ کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتا تو آواز آتی ہے پھر جو ابھی تم بول رہے ہو بات چیت کر پا رہے ہو یہ اپتاقت تمہیں میں نے عطا کی ہے کہ تم مجھ سے ہم کلام ہو اور ایک لائن میاں مٹھو چوری کھاؤ کے علاوہ بھی بات کر پا رہے ہو یہ میں نے تمہیں سکھایا ہے توتہ اس سے پوچھتا ہے تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو آگے سے آواز آتی ہے تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو تو توتہ کہتا ہے میں بھی اس راز سے آشنا ہونا چاہتا ہوں اس راز کو جاننا چاہتا ہوں مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کیا چاہتے ہو یہ وہ اردو زبان کے اندر توتے سے نکلتے ہوئے سوال جواب ہیں جو وہ اس سے پوچھ رہا ہے تو اس خالی جگہ سے آواز آتی ہے میں سندھ کا رہنے والا ہوں میں سندھ سے آیا ہوں یہاں سے گزر رہا تھا جب اس گیٹ کے سامنے سے گزرا اس گیٹ کے اندر رہنے والا وہ جو سفید کلر کا کتہ ہے اس نے مجھے پہچان لیا وہ مجھے جان گیا دکھنے میں تو وہ بظاہر ایک کتہ ہے لیکن چار چشم شدہ وہ کتہ ہے وہ کتہ تو انسانوں کو نظر آ ہی رہا ہے لیکن اس کا تعلق بھی ہمارے خاندان سے ہے ہمارے قبیلوں سے ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ہم میں سے ہے اس لئے یہ چشم کشا ہے اس لئے اس کی چار آنکھیں ہیں اس لئے یہ پہچان لیتا ہے بظاہر جو کتہ ہے لیکن یہ چار آنکھوں والا کتہ ہے تو میں رکنے پہ مجبور ہو گیا اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے بظاہر یہ کتہ تھا لیکن اصل میں کتہ نہیں تھا یہ بھی ہم میں سے تھا جب اس چشم کشا چار کشا نے مجھے پہچانا اس کی آنکھوں نے مجھے دیکھا تو میں پہچان گیا یہ مجھے پہچان گیا ہے تو میں جو گزر رہا تھا وہیں پہ ہی رک گیا اور میں سیدھا اسی کے پاس اندر آ گیا اس نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں جا رہے ہو تو میں نے جواب دیا میرے بچے کو اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کو اغوا کر کے کسی دریا کے کنارے لے کے گئے ہیں میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں دریاؤں کے کناروں پہ پھرتا جا رہا ہوں شاید کہیں پہ میرا بچہ مجھے مل جائے لیکن اس جگہ پہ جب اس کتے نے مجھے پہچانا اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی اپنے ہی قبیلے سے ہے تو میں یہاں نہ سے رکا ہوں تو بلکہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے رک گیا ہوں کیونکہ جب کوئی اپنے قبیلے والا ملتا ہے تو چاہے بشر ہو یا جن ہو وہ رکتہ ضرور ہے تم لوگوں کے لیے کتہ ہے میرے لیے وہ کتہ نہیں ہے تو میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اب میں اوپر آیا ہوں کچھ کھانے کے لیے مجھے بھوک لگی ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے کتے کے پاس تو اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کھا چکا ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا ہے تو اس توتے نے کہا میرے پاس تو کھانے کے لیے اس وقت صرف مرچیں ہیں سبز مرچیں میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں اور اس کی کچھ سیکنڈز کے بعد خاموشی کے بعد کرچ 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 کی آواز آئی جیسے انسان کو مرچ پکڑا دی جائے اور انسان برے طریقے سے بدتمیزی سے ایک تمیز سے کھائی شادہ آواز آئے انسان جب کچھ چبائے تو ایک چبانے کی کرچ کرچ کی جو آواز آتی ہے کچن کے باہر کھڑے ہوئے اس عرفان نے کلیر اس آواز کو سنا کہ اندر سے کرچ 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 مرچے کھانے کی آواز ہری ہے یقیناً وہ جو خاموشی کا لمحہ تھا وہ اس توتے نے اپنے ہاتھ سے اس کو مرچیں پکڑائیں تھی اور آگے سے کرچ 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 کھاتا وہ ناز نظر آنے والا وہی پہ موجود تھا عرفان کا کہنا یہ تھا مذہر بھائی میں چھپانا نہیں چاہتا اس وقت تک میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے میرا پشاب نکل گیا تھا کپڑوں کے اندر میں اتنا خوف زدہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری یہ آج آخری رات ہے شاید میں زندہ نہ بچ سکوں اس توتے سے نکلنے کے بعد یہ میرے پاس آجا اور مجھے مار ڈالے گا کہہ رہے ہیں میں اس وقت سنا تو پا رہا ہوں آپ کو کچھ چیزیں بتا تو پا رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے یہ کچھ تو مجھے یاد تھے لیکن وہ کیفیت جو میری تھی وہ میرا کانپنا وہ میری ہارٹ بیٹ وہ گھر وہ لمحہ وہ خوف وہ اندھیرہ وہ باتیں وہ کتے کا بھیڑیے کی طرح بولنا وہ توتے کا کسی سے باتیں کرنا اور میرا باہر کھڑے ہو کے سننا یہ ہے تو ایک فلمی منظر لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے میں وہاں سے ہلنے کی کوشش تو کرنے لگا لیکن مجھے نہیں پتا میرے صد کیا ہوا ہے کیونکہ شاید وہ لمحے ایسے تھے کہ میری حمد ٹوٹلی جواب دے گئی وہ آخری آوازیں تھیں جو میرے کانوں نے سنی تھی وہ تھی کراچ 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 مرچے کھانے کی سبز مرچیں وہ جو تھا وہاں پہ موجود تھا وہ کھا رہا تھا اور اس کے بعد شاید وہ وہیں پہ گر گیا جہاں تھا وہیں پہ گر گیا اور اس انداز میں گر گیا کہ وہ بہوش ہو گیا ایفان کا کہنا یہ ہے مذر بھائی پھر مجھے ہوش نہیں رہا میں کہا ہوں کہا نہیں میری جس وقت آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرے ہوئے پایا بہوشی کے عالم میں اور جب میری آنکھ کھلی پہلے پہلے میں نے چھت دیکھی اور آنکھیں کھلتی گئیں تو میرا دماغ آنکھیں واپس آتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا میں زمین پہ پڑھا ہوں تو مجھے یاد آیا میں زمین پہ کیوں ہوں تو احساس ہوا رات کچھ ہوا ہے میمری آپ کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب میں نے یاد کی ہے وہ سارے منظر تو پھر میرے اندر وہ خوف وہ رات والا جو سب کچھ تھا میرے اندر دوبارہ سے آ گیا اب میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی میں اس جگہ سے اٹھوں اور کیسے اٹھوں کیونکہ وہ سارے منظر دوبارہ سے میرے دماغ کے اندر چل چکے تھے لیکن حمد آئی اس وقت جب میرے اندر میرے کانوں نے باہر عموماً ایسے علاقوں میں ریڈی والے گزرتے ہیں اور آواز لگا کے سبزی بیچتے ہیں مچھلی بیچتے ہیں تو کہتے ہیں اسی وقت ایک مچھلی والا وہاں سے گزرہ میں بھی جلاہور میں جو وائل ٹون میں رہتا ہوں وہاں پیمی عموماً دس گیارہ بجے مچھلی والے سبزی والے آتے ہیں آواز ضرور لگاتے ہیں تو مچھلی بیچنے والے کی ایک آواز آئی وہ جب اونچی آواز میں نے سنی تو مجھے اندازہ ہوا کہ صبح ہو چکی ہے اور نیچے گلی سے کوئی مچھلی بیچنے والا گزرہا ہے کہتے ہیں میں نے جلدی سے اٹھا ہوں اپنے اندر ایک انرجی محسوس کی ہے میں نے اندر طاقت محسوس کی ہے تیزی سے میں اٹھا ہوں میں نے پردہ اٹھا کے دیکھا ہے تو باہر اچھی خاصی دھوپ تھی مجھے اندازہ ہو گیا رات گزر چکی ہے بھیانک رات اور صبح ہو چکی ہے کہتے ہیں میں اٹھتے ہی پہلا کام کیا میرا موبائل کہا ہے میں نے موبائل ڈھونڈا اور موبائل ڈھونڈتے ہی میں نے دوستوں کو کال کرنی شروع کر دی میرے اندر اتنی حمد نہیں تھی میں کسی کو بتا سکوں کچھ کہہ سکوں بس یہ تھا کہ رات دوست ایک نہ آ سکا اور یہ واقعہ ہو گیا میں نے ایک دوست کو کال کی کہاں پہ ہو اس سے میری گبشی پہ ہو گبشی پہ ہو گبشی پہ ہو رات کو انشاءاللہ تمہاری اور میری لازمی ملاقات ہوگی پہ ہوا ہمارا کہ انشاءاللہ ہم رات کو اکٹھے ملیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے وہ کہتا ہے فون بند کرنے کے بعد جو پہلی بات میرے دماغ میں آئی وہ یہ تھا کہ میں جا کے توتے کو دیکھوں اس وقت وہ کہاں ہے اور میں اٹھتے ہی سیدھا کچن کی طرف گیا ہوں جب میں کچن میں پہنچا ہوں تو دیکھا ہے توتہ بلکل خاموش بیٹھا ہوا ہے پہلے میں دور کھڑے ہو کہ اس کو دیکھتا رہا میرے اندر خوف تھا توتے کو دیکھتے ہوئے توتے کے قریب جاتے ہوئے لیکن مجھے ایسا احساس ہوا توتہ واقعی ابھی تک توتہ ہی ہے کوئی اور مخلوق نہیں ہے لیکن وہ گم سمتا وہ اس وقت جو چہ چہا رہا ہوتا تھا ہل رہا ہوتا تھا لٹک رہا ہوتا تھا پنجرے کے ساتھ کھل رہا ہوتا تھا اب وہ خاموش بیٹھا ہوتا اس کا موں نیچے تھا جیسے کسی سوچ میں گم ہو کہتا ہے میں گیا فریج کھولا فریج کھول کے میں نے اس کے اندر سے مرچیں اٹھائیں اور مرچیں جیسے ہمیشہ میں پنجرے کے جیسے ہی قریب کرتا تھا توتہ فورا ہاتھ بڑھا کے مجھ سے وہ مرچیں لے لیتا تھا ابھی وہ مرچ پنجرے سے دور ہی ہوتی تھی اس توتے کو اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ مجھ سے پکڑ لیتا تھا اور وہ مرچیں لے لیتا تھا لیکن اس وقت اس توتے نے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیا وہ سر جھکائے بیٹھا رہا یہاں تک کہ تین چار مرچیں اٹھا کے میں نے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی اس کی چونچ کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کی کسی طریقے پکڑ لے مجھ سے یہ مرچیں لے لے لیکن توتے نے کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا اور یہاں تک کہ وہ مرچیں میں نے اس کے پنجرے میں ہی رکھ دی اب اگلی باری نیچے اس کتے کو دیکھنے کی تھی جو میرا سفید کلر کا نیچے کتہ موجود تھا عرفان کہتا ہے میں ڈرتے پاؤں کہ ڈرتا ہوا خوف زیادہ ہوا وہاں کانپتا ہوا میری ہارٹ بیڈ پھر سے جو تیز ہو چکے تھی ہوش میں آتے ہی وہ اور زیادہ تیز تھی کیونکہ وہ ایک توتہ تھا اور وہ شاید کتہ تھا جس سے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہتے میں چلتا ہوا نیچے اترا اور نیچے اتر کے جب میں نے کتے کی طرف دیکھا تو کتہ مسلسل مجھے گھور رہا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ کتہ میرا کتہ نہیں ہے کوئی اور کتہ ہے اس کی آنکھوں کے اندر جو چمک تھی وہ ایک ایسی تھی جیسے مجھے کچھ کہنا چاہ رہا ہے جیسے گھور کے مجھے دیکھ رہا ہے یا آج اس کے سامنے اس کا مالک نہیں اس کا دشمن اس کے سامنے کھڑا ہے اس کا دیکھنا جو تھا اتنا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا جیسے اب یہ جھپٹ پڑے گا اور میرے اوپر حملہ کر دے گا لیکن وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا کیونکہ وہ کھلا ہوا تھا رات کے ٹائم سے ہی بندھا ہوا نہیں تھا لیکن اس نے مجھ پہ حملہ نہیں کیا وہ مسلسل بیٹھ کے مجھے دیکھتا رہا میں آہستہ آہستہ کتے کے قریب گیا میرا خوف تھوڑا تھوڑا کم ہوا میں اپنے کتے کے قریب گیا کیونکہ تھا تو میرا بہت ہی چہیتا کتہ مجھے اس سے بہت پیار تھا میرا لڑلا کتہ تھا اور یہ وہی کتہ تھا کہ جب لوگ اس کا مو مانگی دام دینے کو تیار تھے تو مجھے یہ عزیز تھا میں نے کہا تھا نہیں یہ میرا فیوریٹ کتہ ہے اور وہی کتہ ابھی اسی سے اس کے قریب بھی جاتے ہوئے مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا ڈر رہا تھا میں آخر کر میں اس کتے کے پاس چلا ہی گیا اور جب میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھینے کی کوشش کی تو کتہ میری طرف مو کر کے اوپر دیکھ رہا تھا لیکن دیکھ ایسے رہا تھا جیسے وہ مجھے خوف زدہ کرتا تھا میرے اوپر حملہ کر رہا میرے اوپر حملہ کر دے گا مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے کہتا ہے میں نے جلدی سے جو پہلی چیز میرے دماغ میں میں نے کہا اس کو باندھوں میں نے اس کو وہیں پہ ہی فوری طور پہ باندھ دیا جیسے عموماً کتے رات کو چھوڑ دیے جاتے ہیں اور جیسے صبح ہوتی ہے تو عموماً گھروں میں کتوں کو باندھ دیا جاتا ہے پاکستان جیسے ملکوں میں انڈیا میں اور اس طرح کے ملکوں میں باندھ دیا جاتا ہے یوروپ میں امریکہ میں تو یہاں پہ ایک اور طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ کتوں کو رات کو چھوڑ کے اور باندھ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک پیرہ داری کے لیے کتوں کو رکھا جاتا ہے بہت سے لوگ شوق کے لیے بھی رکھتے کہتا ہے میں نے کتے کو باندھ دیا اور پھر اوپر کی طرف گیا کہ فریج کھول کے اس کے لیے کچھ گردنیں پڑی تھی جو اس کے لیے لے کے آئے ہوئے تھے میں نے کہا اس کو بوکھ لگی ہوگی اس کے آگے کچھ گردنیں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا کتہ کچھ کھا لے کہتا ہے میں اوپر پہنچا ہوں اوپر جاتے ہی میں نے فریج کھولا ہے جیسے ہی فریج کھول کے میں گردنیں اٹھانے لگا ہوں تو مجھے کچھ احساس ہا ہوا ہے کچھ کڑ بڑھ ہے ایک دم سے میں نے فریج بند کیا اور ایک دم سے مڑ کے دیکھا تو رات ہوتا میاں مٹھو چوری کھاؤ گے بولنے والا توتا مجھے لگا لیٹا ہوا ہے بیٹھا ہوا نہیں ہے میں بالکل پنجرے کے قریب گیا تو دیکھا لیٹا ہوا نہیں ہے بلکہ الٹا ہوا پڑا ہے وہ توتا جس کی ٹانگیں اوپر کی طرف ہیں اور الٹا پڑا ہوا ہے مجھے ایک دم سے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے اس کو یہ الٹا کیوں پڑا ہوا ہے پھر میرے اندر سے ایک خوف کی لائر ہائی کہ یہ پھر کوئی چیز اس کے ساتھ تو نہیں آگئی ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت ایک پلاسٹک کی کوئی چیز پڑی تھی وہ میں نے اٹھائی اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے قریب جا کے اس کو سیدھا کیا لیکن جیسے ہی وہ پلاسٹک کی چیز اس کو ٹیچ ہوئی تو وہ توتا سیدھا ہونے کی بجائے دوسری طرف کو لڑک گیا یعنی جو اس کا ٹانگیں اوپر کی طرف تھیں جیسے کروٹ بدلتا ہے کوئی جانور بھی یا پرندہ تو اس طرح کروٹ والے انداز میں دوسری طرف گیر گیا پھر میں نے پنجرے کے اسی سائٹ پہ جس سائٹ پہ وہ گرا تھا وہ پلاسٹک سے اس کو دوبارہ سیدھا کرنے کی کوشش کی تو توتا پھر اس طرف گر گیا مجھے لگا کہ توتے کو کچھ ہو تو نہیں گیا توتا بیہوش تو نہیں ہے یا توتے کو کچھ ہونے تو نہیں لگا کہ کیا ماجرہ ہے میرے اندر خوف بھی تھا لیکن میں نے فوری طور پہ کامتے ہاتھوں کے ساتھ کیونکہ وہ میرا فیوریٹ توتا تھا میں نے کپڑا اٹھایا جو مجھے قریب مل گیا اور کپڑا اٹھاتے ہی میں نے فوری طور پہ پنجرے کو کھولا اور اپنا ہاتھ پنجرے کے اندر ڈال کے اس توتے کو سیدھا کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت مجھے جھٹکا لگا اس بات کا کہ توتا اتنا شدید اکڑ چکا ہے جیسے اس کو مرے ہوئے کئی مہینے گزر گئے ہیں وہ جو توتا چند منٹ پہلے میں جس کو مرچیں ڈال کے دکھیا تھا جس نے مجھے کوئی ریسمنس نہیں دیا تھا نیچے سر کر کے بیٹھا تھا اب وہ اس انداز میں اکڑ چکا تھا جیسے کوئی جانور پرندہ مر جائے اور آپ اس کو پھینک دیں تو آپ تقریباً دس دن بعد یا مہینے بعد اس کو اٹھانے جائیں گے تو وہ شدید سخت ہوا پڑا ہوگا اکڑا ہوا ہوگا اور اس وقت توتے کی کنڈیشن یہ تھی جیسے وہ کتنے دنوں کا یا مہینے کا مر کے اکڑا ہوا وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ مر چکا تھا اس نے اپنا توتہ اسی طرح ہی ہاتھ میں پکڑا اور پنجرے سے باہر نکالا کچھ دور توتے کو دیکھتا رہا اور پھر کہتا ہے میری نگاہ ان مرچوں پہ پڑی جو ویسے ہی کی ویسے پڑی ہوئی تھی اس نے نہیں کھائی تھی میں نے سوچا اب کیا کروں یہی ذہن میں آیا کہ اس کو جا کے غیر کے قریب جو مسجد ہے اس کے ساتھ ایک نالہ سائے وہاں پہ پھینک آتا ہوں وہ کہتا ہے میں سیڑھیاں اتر کے جیسے ہی نیچے اترا ہوں تو میرے کتے نے مجھے دیکھ کے اتنا زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا جیسے وہ کہہ رہا ہو یہ توتہ مجھے دے دو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا اگر وہ اس وقت بندھا ہوا شاید نہ ہوتا وہ کتہ کھلا ہوتا تو میرے اوپر حملہ کر چکا ہوتا اور اس وقت کتہ جو ایک ریاکشن دے رہا تھا جو وہ کر رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ توتہ مجھے دے دو اس کا سٹائل یہ تھا وہ میری طرف نہیں توتے کی طرف دیکھ رہا تھا اور توتے کی طرف دیکھ کے اچھل رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ مجھے دے دو اور میں آل ڈر گیا کہ یہ توتہ مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے اس کو توتہ کیوں چاہیے کہتا ہے پھر بھی میں خوف زدہ ہونے کے باوجود کہ وہ جھپٹ رہا ہے میرا کتہ میرے اوپر میں نے توتے کو پکڑا اور توتے کو پکڑ کے میں باہر گیا اور باہر جا کے وہ جو نالا تھا اس کے اندر میں نے پھینک دیا اب مجھے اپنے گھر آتے ہوئے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے دوست کو کال کی گھر کے باہر سے کہاں پہ ہو اس نے کہا بس جو آپ کو ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ میں آپ کے بعد پہنچ جاؤں گا آپ میرا انتظار کرنا کہتا ہے میں اس وقت تک کافی ایک نارمل ہو چکا تھا ہوش و آواز میں آ چکا تھا تو میں نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا جو آئیتیں جو صورتیں مجھے بھی یاد تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا جیسا ہی میں گیٹ کے اندر داخل ہوا تو وہ کتہ اس وقت خاموش تھا لیکن میری طرف دیکھ اسی انداز میں رہا تھا جس طرح وہ صبح دیکھ رہا تھا جیسے مجھ پہ جھپٹ پڑے گا مجھ پہ حملہ کر دے گا میں کہتا ہے اوپر پہنچ گیا وہی میرا گھر تھا وہی تھا جو دن کی روشنی میں ہر طرف جگ مگار آتا سورج کی کرنے کمرے کے اندر تک آ رہی تھی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی پردے میں نے ہٹا دیئے تھے پورا گھر روشن تھا دن کی روشنی تھی خوف نہیں گیا تھا گھر کے اندر خوف ابھی تک ویسا ہی تھا وہی رات والا سما تھا جیسے ابھی بھی رات ہے ابھی بھی خوف ہے اندھی بھی گھپ اندھیرہ ہے کوئی لومڑی کی نیچے سے آواز آ رہی ہے اور توتاں کسی کو مرچیں دے رہا ہے اور کوئی کڑچ 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 مرچیں کھا رہا ہے کہتا ہے میرے جو بھی سمجھ جائی تھوڑا بوتا زندہ رہنے کے لیے اندر ٹھونسنا ہی ہے کیونکہ انسان ہے نیچر ہے زندہ رہنے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کھانا پینا پڑتا ہے تو کہتا ہے زہر مار کے جو بھی ہلکا پلکا تھا میں کھا لیا اور ایک گمسم سے انداز میں بیٹھا رہا شام کا انتظار کرتا رہا یہاں کے بیل بجی بھاگتا ہوا نیچے گیا تو دوست آیا ہوا تھا اس کو لے کے اندر آیا اور آتے ہی ہم لوگ گپ شپ لگانے میں لگ گئے میری کیفیت اس نے دیکھ تو لی کہ میں نارمل نہیں ہوں اس نے مجھ سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے جس کو بلایا تھا اس کو سب کچھ بتا سکوں اس وقت اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی ایسے جیسے کوئی طاقت مجھے روکنا چاہ رہی ہو بتانے سے میں بتانا بھی چاہ رہا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں اس کے ساتھ گپ شپ مارتا رہا میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا باتیں کرتا رہا کافی دیر تک وہ میرے پاتھ بیٹھا رہا لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ میں اس سے کوئی بات کر سکوں جب لیٹ نائٹ ہوگی بارہ بجے کا ٹائم بچ گیا اس نے کہا مجھے اجاز دو امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں رک جاتا رات کو تمہارے پاس کیونکہ تم مجھے بار بار اسرار کر رہے اور رک جاؤ لیکن امی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں خواہش کے باوجود نہیں رک سکوں گا کیونکہ امی بیمار ہیں تو ان کی طرح مجھے دیکھ وال کرنی پڑتی ہے تو اس لیے میں روکیسٹ کروں گا اور جب اس نے امی کی بات کی تو پھر میں اس کو روک نہیں سکا اور میں نے اس کو چانے کی اجازت دے دی وہ چلا گیا وہ تو وہاں سے چلا گیا لیکن جاتے ہی وہ سماج جو کچھ لمحوں کے لیے جتنا دیر وہ دوست موجود تھا جو میرے اندر ختم ہو چکا تھا وہ اسی طریقے واپس تاری ہو گیا وہ خوف کی فضا وہ گھپ اندھیرہ جو کئی گھنٹوں سے ہو تو چکا تھا لیکن شاید اس کا احساس اس لیے نہیں تھا پاس کوئی بیٹھا تھا جب وہ دوست چلا گیا تو وہ گھپ اندھیرہ جس کا احساس گم ہو چکا تھا واپس چھا گیا وہی گھر سائیں 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 کرنے لگا وہی گھر کے اندر ایک دہشت سی پھیل گئی وحشت سی پھیل گئی ہر طرف خوف ہی خوف تھا ڈرائنگ روم بیڈ روم کچن نیچے گیڑ کے پاس خوف گھپ ادھیرہ سردیوں کی رات وہ کہتا ہے دوست کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی دوبارہ سے مجھے نیچے سے بات کرنے کی آواز آئی اور اس وقت بھی مجھے لگا کہ ایک انجانی طاقت سی ہے جو مجھے کھینچ کے باہر کی طرف لے کے جا رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ میں باہر نہیں جانا چاہ رہا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی کھینچتا ہوا میں وہیں ٹیرس پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ٹیرس پہ جا کے جو میں نے پہلی آواز سنی وہ اسی طرح رات کی طرح وہ کتہ کسی سے ہم کلام تھا بات کر رہا تھا لگا زبان بدل چکی تھی پشتوں سے سرائکی ہو چکی تھی کیونکہ اس کے دوست عرفان کے کچھ سرائکی تھے وہ اس لئے سرائکی جانتا تھا تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو زبان تھی وہ سرائکی زبان تھی جس سے وہ کتہ اس سے مخاطب تھا اور شاید کہہ رہا ہے میں جو نہیں جانا چاہ رہا تھا خوف زدہ تھا مجھے بلائے بھی اس لئے گیا شاید وہ جو مخلوق بھی تھی وہ مجھے بھی بتانا چاہ رہی تھی سنوانا چاہ رہی تھی اور جیسے ہی میں اس وقت پہنچا تو پہلی آواز جو میں نے سنی سرائکی کے اندر وہ کتہ اس سے کہہ رہا تھا تم نے توتے کو کیوں بار دیا تو آگے سے سرائکی کے اندر ہی اس نے اس کے کانوں سے اس کے کانوں نے آواز سنی کہ وہ توتہ میرے راز سے آشنا ہو گیا تھا وہ توتہ میرا راز جان گیا تھا ایک ایسا راز جو میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو وہ زیادہ بولنا شروع ہو جائے ابھی تو وہ صرف بولتا ہے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ کچھ اور اس کو سکھا دیں یا صاحب علم آ جائے کوئی ایسا عامل آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ اس توتے کے قریب کھڑے ہو کے پڑھائی کرے تو یہ توتہ اس کو سب کچھ میرا راز بتا دیتا اسی لیے میں نے اس توتے کو مار دیا کہ میرا راز کبھی باہر نہ نکلے کیونکہ تم ہمارے ہی خاندان سے ہو ہمارے ہی قبیلے سے ہو ہمارے ہی ان نسلوں سے ملتے جلتے ہیں تمہارے اندر بھی کچھ ہے تو اسی لیے تمہیں ہی دیکھ کے رکا تھا اور تمہارے پاس ہی دو دن کے لیے رکا تھا لیکن اب اجازت چاہوں گا اب جانا چاہوں گا کیونکہ میں نے اپنے بچے کو ڈھونڈنا ہے اس کی تلاش جاری رکھنی ہے پھر دریاؤں کے کنارے جانا ہے اور اس کو ڈھونڈنا ہے آج رات تمہارے پاس رکوں گا صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا عرفان کہتا ہے جس وقت میں نے یہ لفظ دوسری طرف سے سنے جو وہ کہہ رہا تھا تو اسی وقت میرے اندر ایک طاقت سی آئی اور میں نے اللہ کا قلام پڑھنا شروع کر دیا اور جیسے ہی اللہ کا قلام میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر ایک ہمت سی آئی ہے میرے اندر ایک طاقت سی آئی ہے وہ جو کل رات تھی شاید پہلی رات تھی میں شل ہو گیا تھا دماغ موف ہو گیا تھا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی لیکن آج شاید ایک ہمت تھی جیسے ایسے چاہ جسی کسی طاقت نے میرے اندر ہمت دالی ہو اور آیات پڑھتا ہوا میں آہستہ آہستہ چلتا 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 اپنے بیڈروم میں داخل ہو گیا ایک میں نے کشن اٹھایا زمین پر رکھا اور اس کشن کے اوپر بیٹھ گیا اور پڑھنا شروع کر دیا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ایسے سر دیوار کے ساتھ لگایا اور کہتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے سو گیا وہیں بیٹے بیٹے سو گیا صبح ہوئی تو پہلا کام یہ کیا نیچے جا کے کتے کو دیکھا کتے نے آج مجھے آنکھیں اٹھا کے دیکھا نہیں کتے کی آنکھیں نیچے تھی میں کتے کے پاس جا کے کھڑا ہوا کہ میری طرف دیکھے گا کتے نے میری طرف بلکل نہیں دیکھا وہ گم سمسا تھا نیچے دیکھ رہا تھا اوپر بلکل نہیں دیکھ رہا تھا میں نے یہاں تک کہ اس کو قریب جا کے چھیڑنے کی کوشش کی کسی طریقہ یہ مجھے دیکھے لیکن شاید آج ایسا لگ رہا تھا کتہ گم سم ہے اداس ہے ہے آج کتہ ہی وہ جو دو راتوں سے کچھ اور بنا ہوا تھا چار آنکھوں والا آج ویسا نہیں تھا آج ایسا تھا ہے کتہ ہی لیکن گم سم تھا کیونکہ وہ جو جانے والا تھا وہ یہ بتا کے گیا تھا اس توتے کو کہ یہ جو کتہ ہے عام کتہ نہیں ہے چار چشم کتہ ہے چار آنکھوں والا کتہ ہے اس کی چار آنکھیں ہیں چار آنکھوں سے مراد یہ آنکھیں نہیں یہ دو آنکھیں ہوتی ہیں ایسی دو آنکھیں جو نظر نہیں آتی لیکن سب کچھ دیکھ لیتی ہے اس کا تعلق بھی انہی جنات کی کسی مخلوقات سے تھا ان کی کسی نسل سے تھا اس کے اندر بھی کچھ ایسا تھا جو انہی میں سے تھا جو اس کے اندر رہتا تھا اس لئے اس نے کہا تھا یہ چار چشم ہے یہ کتہ چار چشم ہے آج میں سامنے کھڑے ہوئے اپنے اس چار چشم کتے کو دیکھتے ہو یہی سوچ رہا تھا یہ کتہ نہیں یہ چار چشم ہے یہ چار آنکھوں والا کتہ ہے اور مجھے اس سے خوف آ رہا تھا خوف ہونے کے باوجود بھی میں اس کو اس طرح اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کتہ میری طرف دیکھے لیکن کتہ میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا ایفان کہتا ہے میں نے اسی دن ہی فیصلہ کیا یہ کتہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گا میں نے دوست کو کال کی کہاں پہ ہو اس نے کہا خیر رکھ میں نے کہا یار آج مجھے ایک فیور دو شام کو اتنے بجے میرے پاس پہنچوں وہ شام کو دوست میرے پاس پہنچا میں نے اس کتے کو جا کے باندھا تو وہ خاموشی رہا نہیں بولا اس نے مجھے نہیں دیکھا میں نے اس کے کردن میں پٹا سا ڈالا اس کو باندھا اور بٹھا دیا اور چل پڑے کوئنٹل مارکیٹ کی طرف کوئنٹل مارکیٹ جو لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے چانور پرندے ہر چیز وہاں پہ آویلے بل ہوتی ہے کہ اس کو میں بیچ آتا ہوں یہ وہی کتہ ہے نا جس کا لوگ کہہ رہے تھے مو نکالو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں بیس ہزار تک واز آئی تھی شاید میں چالیس ہزار بھی نکالتا تھا وہ مجھے دے دیتے ہیں کوئنٹل مارکیٹ میں پہنچ کے میں نے جس شاپ پہ بھی گیا جاتی کہا یہ کتہ بیچنا ہے انہوں نے ایک نگاہ کتے کی طرف دیکھی اور کہا نہیں ہم نے نہیں خریدنا دوسری دکان پہ گیا ان کو کہا جی یہ میرا کتہ ہے یہ بیچنا ہے اس نے دیکھے بغیر ہی مو ہی ادھر رکھا گیا نہیں بھائی ہم نے کتہ نہیں خریدنا جبکہ اس کے بعد کتے پڑے ہوئے تھے وہ خریدتا تھا ایک اور بندے کے بعد گیا تیسری شاپ پہ کہا بھائی یہ کتہ ہے کتہ بیچنا ہے تو میں نے سوال کیا کیوں نہیں خریدنا کیا یہ چوری کا ہے یہ لوگوں میرا آئی ڈی کارڈ رکھ لو میری کوئی ڈاکومنٹ چاہیے رکھ لو میں اس کا مالک ہوں میرا ہی ہے کوئی چوری کا نہیں ہے میں ہر طرح کی گرنٹی دینے کو تیار ہوں کتہ رکھو یہ میرا کتہ ہے میں بیچنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا نہیں بھائی ہم ہر طرح کتہ خرید لیتے ہیں دکان در کا کہنا یہ تھا کہ ہم چوری کا بھی خرید لیتے ہیں بعض اوقات لیکن یہ نہیں خرید لیں گے اس نے کہا وجہ اس نے کہا نہیں دل کو نہیں لگا اگلی دکان پہ جا کے کافی دکانیں پھری کہتا ہے لاست ایک ایسی دکان بھی ہے جس کو میں نے کہا یار ایک ہزار دیتے ہو اس کتے کے جاتے ہی میں نے کہا ایک ہزار دیتے ہو اس کتے کو مالک میں ہوں شناختی کارڈ کی کاپی بھی رکھوا کے جاؤں گا سب کچھ دوں گا آئی ڈی کارڈ دوں گا جو مانگوگے میں مالکوں چوری کا نہیں ہے ایک ہزار دیتے ہو اس کا اس بندے کے الفاظ تھے یار یہ کتہ میں نے مفتمنی لینا لے جو اپنا عرفان کہتا ہے وہی کتہ وہاں کھڑے ہو کے میں نے کونے پہ اس کو چھوڑ دیا کہ یہ کتہ نہیں ہے یہ واقعی چار چشم ہے اس کو ایک ہزار میں بھی آج کوئی نہیں خرید رہا شاید اس کی اصلیت صرف مجھ پہ نہیں پتا لگی شاید اور آنکھوں نے بھی اس کی اصلیت جان لیا یا شاید اس کے اندر سے نکلتی ہوئی جو ویوز ہیں وہ سب کو بتا رہی ہیں مجھے ہاتھ نہ لگانا وہ راز جس سے پردہ اٹھ چکا ہے عرفان کو پتہ لگ چکا ہے اگر تمہیں بھی وہ راز پتہ لگیا تو نقصان اٹھاؤ گے پچھتا ہو گے اس لیے شاید کوئی کتے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اور کوئی دیکھتے ایک نقبہ میں کہتا تھا نہیں چاہیے ہزار کیا تم ہزار مانگ رہے ہو ہم مفت میں بھی نہیں لیں کہتا ہے میں نے اس کتے کو وہیں پہ آزاد کر دیا اور جب اس کو چھوڑا تو مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ کتہ کس حمد کو گیا ہے بیٹھ گیا ہے کڑا رہا ہے چل پڑا ہے کہاں گیا ہے کہتا ہے میں نے اس کو زمین پر رکھا اور بغیر مڑے بغیر دیکھے ہم دونوں دوست بیٹھیں اور بھگا دیے گاڑی کہتا ہے یہ جو دو راتیں تھیں ان دو راتوں میں میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہوا ہے عرفان بھائی کا کہنا یہ ہے اتنا لو ہوا ہے کہ آج زندگی کے بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں مذہر بھائی خدا گواہ ہے آج تک بلڈ پریشر لو رہتا ہے میرا اس دن سے لے کے جس دن میں بیہوش ہوا تھا میرا بلڈ پریشر لو ہوا تھا نیکسٹ نائٹ بھی دو راتیں تھیں دوسری رات بھی میرا جو بلڈ پریشر لو ہوا تھا آج یہ حالت ہے کہ پیس پچیس سال گزرنے کے باوجود بھی بلڈ پریشر لو ہے مجھے بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو چکا ہے میں مریض بن چکا ہوں بلڈ پریشر کا علاج کرتا ہوں ٹیبلٹ کھا رہا ہوں یہ نہیں کہ میں نے اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرے سب علاج کروا چکا میرا لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم نہیں ہوا آج بھی میرا بلڈ پریشر لو رہتا ہے اسی خوف کی وجہ سے اسی واقعہ کی وجہ سے میری ان سے امریکہ آتے ہوئے ائرپورٹ پہ سعید بھائی جب آئے تھے تو ساتھ میں عرفان بھائی پیسے بھی ملاقات ہوئی تفصیلا ملاقات نہیں ہو سکی مقصر ہوئی عرفان بھائی کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی کیونکہ مجھے اندر پہنچنا تھا لیٹ ہو رہا تھا میں تو ہم شاید دو تین منٹ ہی ساتھ رہے وہ ملاقات تو ہماری وہاں پہ مقصر سی رہی لیکن ایک میرے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ جب میں واپس پاکستان جاؤں گا تو عرفان بھائی کے ساتھ دوبارہ سے ایک تفصیلا نشست ہوگی کٹھے بیٹھیں گے سعید بھائی کے ساتھ اور اس کہانی کے ابھی بھی میرے اندر کچھ سوال جواب ہیں جو میں چاہتا ہوں میں ان سے پوچھ سکوں تو وہ جا کے انشاءاللہ میں ان سے ضرور پوچھوں گا اور مجھے اگر ایسا لگا تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا یہ تھی آج کی جی سٹوری جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے زندگی میں واقعات ہوئے ہیں اور جب آپ اس طرح کے واقعات دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو یقینی نسی بات ہے بہت سارے لوگوں کے دل پہ ایک بوجھ سا جو ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اس کہانی کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں تو اگر آپ لوگ بھی اپنی کوئی کہانی میرے ساتھ شیئر کریں گے تو میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وائس میسج ریکارڈ کر کے اپنے میرے ورس اپ کا جو نمبر ہے اس پہ آپ مجھے سینڈ کیجئے میری کوشش ہوگی جیسے ہی جن لفظوں میں آپ لوگوں نے مجھے کہانی سنائی ہے ایز ایز انشاءاللہ میں اس کو اپنے آف کیمرہ سٹوری میں سنانے کی کوشش کروں گا ابھی اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کو سناوں گا اس سلسلہ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا سو آج کے اس آف کیمرہ سٹوری سے مذہر ملک آپ سے اس دعا کے ساتھ اجاز جاتا ہے دیکھنے والے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص ہو اپنا دیر سرہ کیا لکھیے گا اللہ حافظ